ہیلو ایفری باریڈی ڈس اس ڈاکٹر علی وقار انڈ ٹوڈے بھی بل ڈسکس آن الٹرسوند مشین الٹرسوند مشین کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ الٹرسوند کی مشین کے کچھ نوبز کے بارے میں جو کہ بہت امپورٹنڈ نوبز ہیں جن کے بارے میں جاننا آپ کو بہت ضروری ہے اور آپ کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے یوزز کیا ہوتے ہیں اس کے پرپس کیا ہوتے ہیں ان بٹنز کو الٹرساون کی مشین کی ان بٹنز کو ہم کیا یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا اس کے جو ہے ریزلٹ ہوتے ہیں کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ نہ کیجئے گا اپنا نقصان مت کیجئے گا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیپت بٹن بسیکلی اس کا پرپس کیا ہے الٹرساون کی مشین کے اندر جب ڈیپت بٹن کو جب ہم یوز کرتے ہیں وہ کیوں یوز کرتے ہیں کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں زوم بٹن کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں تو جس نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے بہت جو ہے بینیفیشل ثابت ہونے والا ہے اس چینل کے دھروہ آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو مجھے دعا دے کے اور اس ویڈیو کو جو ہے لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ الٹرسونٹ سیکھنا چاہتے ہیں ٹرننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کیجئے ہم آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کورس کے اندر سکھانے والے ہیں سب سے بڑی بات میں اس کی وضاحت کر دوں کہ لائف ٹائم سپورٹ جب آپ کہیں سے بھی سیکھتے ہو وہ آپ کو اس ڈیوریشن کے دوران اس ٹائم اٹینیور کے دوران آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی بات میں سپورٹ نہیں کرتا تو یہ آپ کو ایک مائنر سی فیس کے اندر میں آپ کو پوری لائف ٹائم کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے گروپ بنا کے آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے لائف ٹائم کے لیے میں جو ہے آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ اور اس کورس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نئی نہیں سیکھو گے تو سب سے پہلی بات اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیجیٹل بورڈ کی جانب وہاں پہ سیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ایم موڈ یعنی موشن موڈ کیا ہوتا ہے ایم موڈ بہت ضروری ہے سیکھنا ایم موڈ کے اندر آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے دیکھتے ہو ایم موڈ کا پرپس کیا ہے اس بٹن کو ہم یوز کیوں کرتے ہیں یہ سارا ڈیجیٹل بورڈ کے اوپر سمجھتے ہیں اور چلیے اب چلتے ہیں ڈیجیٹل بورڈ کے اوپر اچھا یہ دیکھیں اب سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو ڈیپت بٹن ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور زوم بٹن جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے ان دونوں کے پہلے ڈیفرنس کو سمجھ لیں ڈیپت بٹن بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ ڈیپت بٹن کے اندر ہم کسی بھی امیج کی ڈیپت میں جانا جاتے ہیں تو ہمیں ڈیپت بٹن کو یوز کرنا پڑتا ہے اسے زیادہ ڈیپت میں جانا ہوتا ہے تو زیادہ ڈیپت بڑھا دینی ہوتی ہے تاکہ ہماری جو ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ڈیپت میں چلے جائیں لیکن زوم بٹن کا یہ پرپس بلکل بھی نہیں ہوتا وہ اس سے بلکل مختلف ہے زوم آپ کرتے ہیں پوری سکرین کو ڈیپت آپ کرتے ہیں ڈیپت ان اور آؤٹ کرتے ہیں آپ کہ آپ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں الٹرسون کی جو پروب کی یعنی جو چیز جہاں پہ پروب رکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اس کی ڈیپت کو بڑھانا کم اور زیادہ کرنا تو ڈیپت بٹن کا یہ پرپس ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہو کوئی آرگین دیکھ رہے ہو اس آرگین کی ڈیپت میں جانا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ زوم بٹن کا پرپس اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے زوم بٹن یعنی آپ پوری سکرین کو جو ہے زوم کر رہے ہو وہاں اس کیس میں کیا تھا کہ ہم پروب کو جو ہے ڈیپت جو ہے کم زیادہ کرتے ہیں یعنی جو الٹرسون کی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں جو کہ الٹرسون کی جو ایمیج ہے اس ایمیج میں جو چھوٹا چھوٹا جو الٹرسون کا جو پروب کی جو ایمیج ہے نا اس کو کم زیادہ کرنے کو ڈیپت بولتے ہیں لیکن پوری سکرین کو کم زیادہ آگے پیچھے کرنے کے لیے زوم کے بٹن کو استعمال کرتے ہیں رائٹ یہ دونوں سمجھ گئے آپ اب چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایم موڈ بیسیکلی کیا ہے ایم موڈ ہے موشن موڈ موشن موڈ یعنی بچے کی ہارٹ بیٹ کو دیکھنا بچے کی ہارٹ بیٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں نا اس سے ہم کہتے ہیں ایم موڈ اس ایم موڈ کو جب آپ لگائیں گے تو بچے کی ہارٹ بیٹ جو ہے نکل کے آئے گی کہ یہ اس کی ہارٹ بیٹ اتنی چل رہی ہے تو یہ انٹرسٹنگ آج کی کلاس تھی میں سمجھنا ہوں آپ کو بہت پسند بھی آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو جناب علی اس کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر الٹرسمنٹ سیکھنا ہے تو نمبر پر رابطہ کیجئے تھینکیو سو مچ